سبسکرائب کریں ٹیک سیروائیول یوٹیوب چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی تو بھئی یہاں پر آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ایم ایو ٹین گلوبل بیٹا روم کو لے کر یار یہاں پرنا ہم نے یہ جو نیوز آئی ہے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کی تھی حالانکہ جو چائنا کے لیے روم آیا تھا یا کہہ تکتے ہیں چائنا کے لیے شیڈیول آیا تھا اس کے مطابق ہمیں یہاں پر یہ دیکھنے کو نہیں ملنی چاہیے تھی مگر یار یہاں پر نا کچھ الگ ہی ہمیں شیڈیول دیکھنے کو مل گیا ہے ایم ایو ٹین گلوبل بیٹا روم کا اگر تو یار آپ بھی یوز کرتے ہو ایم ایو ٹین گلوبل بیٹا روم تو یار یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے یار اگر تو آپ بھی اس ویڈیو میں انٹرسٹ ہو تو تو ویڈیو کو انٹی تک دیکھ لیے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو بھئی یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا جو نیو شیڈیول ہمارے لیے نکل کر آیا ہے ایم ای کی طرف سے اس میں ہمیں یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے ہے کہ بھئی آپ کا جو گلوبل بیٹا روم ہے یہاں پر ہے will not be released after july 1 2019 تو یہاں پر بتانے کا مصد ہے کہ جو july 1 2019 یا کہہ سکتے ہیں first july 2019 میں جو اب ہمارے روم وگرہ بیٹا روم آتے تھے وہ اب ہمارے ریلیز نہیں کیا جائیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو excuse کیا گیا ہے یا زہر سے بات excuse کا نظروری تھا تو اس بارے میں excuse کے مطابق ہمیں یہاں پر جو ایم ای ہے تو اس نے یہ بتایا کہ ہمارے جو انجنیئر ہیں انہوں نے یہ decide کیا ہے کہ ہمیں ان کو اب اپ ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے حالانکہ stable کی اپ ڈیٹ ملے گی مگر یہاں پر جو بیٹا بیٹھ ہے وہ نہیں ملے گی تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کچھ دن پہلے ہمارے لیے ایک جو مطلب کہ کہہ سکتے ہیں thread آیا تھا جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی کچھ ہی ایسی ایسی ہوں گی لیکن وان یئر میں اندر ہی اندر مطلب کہ ہوں گی جن کو کہ مطلب پرانی ہوں گی وان یئر سے زیادہ پرانے اگر ہو جاتی ہے تو اسے جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کہ وان یئر میں ہے اسی اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی ادھر وائز جو زیادہ پرانی ہے اس کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہاں پر سب ہی نہیں ایکسپیٹ کر لیا تھا کہ بھئی جن جن کے پاس نیو فونس ہیں یا کہہ سکتے ہیں آپ ریڈمی نوٹ سیونے ریڈمی نوٹ سیونے سیونے ریڈمی نوٹ سیونے پرو یا ایسی کچھ ڈیوائز جو کہ حال ہی ہمارے لیے ابھی آئی ہیں تو یہاں پر یوزر جو ہیں وہ کئی کئی یوزر جو تھے جو خوش سے کہ ہماری اپ ڈیٹ شکرے نہیں ہوگی تو یہاں پر جو ہے ایم ای نے کچھ نیا ہی کر دیا ہے یہاں پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ سب ہی کے لیے سسپینڈ کر دی گئی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ کیوں سسپینڈ کی گئی ہے کیا مسئلہ ہے اس اپ ڈیٹ کو لے کر ایم ای کی طرف سے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر تھی بات ہے آپ سب ہی کو پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیو فیچر آتا ہے یا کہہ سکتے ہیں نیو کوئی اپٹیمائز یا بک سکسیز اگر جو بھی آتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے بیٹا میں ہمیں ڈیڑھ مہینے ایک مہینے بعد دیکھنے کو ملتی ہے وہ لیٹ ہوتی ہے جو بیٹا ہے وہ ہمیں ہر ویک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس لیے جو زیادہ یوزر ہیں نا وہ مطلب کہ کافی پرسنٹ یا کہہ سکتے ہیں ہنڈریٹ میں سے جہاں پر سیونٹی ایٹ یا کہہ سکتے ہیں ہم نائنٹی یا ایٹی فائی پرسنٹ جو مطلب کہ یہاں پر یوزر ہیں وہ بیٹا روم کو استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے حالانکہ جو پہلے ان کی وہ اپولیشن تھی وہ زیادہ سٹیبل پر تھی مطلب کہ بیٹا کی بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے تو اس کے بعد جو تھی اس ٹیبل میں اس ٹیبل کو چھوڑ کر لوگ آنے لگے بیٹا میں تو یار اس کے بعد زاہر سی بات ہے جب بیٹا میں آئے تو بیٹا میں زاہر سی بات ہے پہلے تو کبھی کا بات جو بیٹا تھی وہ ڈیلے کر دیتے تھے جبکہ نہیں ان کے لیے ریٹی تھی تو اب یہاں پر جب پتہ ہے کہ بہت سارے یوزر پر آ گئے ہیں تو اب ہمیں جو بیٹا اپڈیٹ ہے وہ تو ٹائم ٹو ٹائم دینی پڑے گی تو اس حساب سے وہ تھوڑا سا ڈسٹراب ہونے لگے کیونکہ یہاں پر آپ سب کو پتہ ہے کہ یار روز بار روز نیو نیو ڈوائس ہو رہی ہیں لانچ اور ان کو بھی تھوڑا مینج کرنا پڑتا ہے کبھی ان کو کون سی اپڈیٹ دینی پڑتے ہیں کچھ اپٹیمائز کرنے پڑتے ہیں جو کیمرہ میں کچھ اپٹیمائز کرنے پڑتے ہیں مطلب کہ اس کا جو روم ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ محنت کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے یار میں آپ کو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ یار یہ جو اپڈیٹ ہے یہ اسی وجہ سے ڈیلے کر دی گئی ہے کہ بھئی یہ جو اپڈیٹ ہے اس کو لوگ چھوڑ کر سٹیبل میں دوبارہ سے آ جائیں تاکہ جو سٹیبل ہے وہ ایک سے ڈیٹھ مہینے ہواد آتی ہے مطلب کہ ادھر وائس یا کہہ سکتے ہیں آپ ایک مہینے میں یا جلدی جلدی نہیں آجاتی اس لیے یار وہ جو لیٹ سے آتی ہے تو یہ ہمارے دیکھا ان کے لیے کافی بیسٹ رہے گا کہ بھئی ہمیں یہاں پر روز پر روز جو ہے اپڈیٹ نہیں بنانے پڑتی کیونکہ یار آپ دیکھ جاؤں گے فرائیڈے کو اپڈیٹ آتی ہے اس کے بعد سنڈے چھوڑ کر سٹڈے چھوڑ کر اس کے بعد منڈے کو دوبارہ ہمیں نائیڈلی بیسٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ جانتے ہوگے کہ ایک یا دو دن کا ڈیلے دیکھنے کو مل جاتا ہے انہیں کہیں نہ کہیں یا کہہ سکتے ہیں منڈے ٹیوزے ٹھرز جائے یہاں تک کہ انہوں نے ایک دو دن کا ڈیلے پھر دیکھنے کو ملتا ہے یا اس میں بھی کوئی کام ہو تو اس کا مجھے اندازہ نہیں تو یہاں پر یہی کہنا چاہوں گے کہ یہ جو اپڈیٹ ہے یہ فلال اب ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گی جو نیو فونس آتے ہیں جیسے میں ریڈمی کے پرو یا ایسی کے ٹو کانٹی پرو ایسی فونس ان کو شاید اگر کوئی اپڈیٹ دیکھنے کو شاومی خود سے دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں نیو فونس میں بک فکسز وغیرہ اور نیو فیچر وغیرہ آنے ہوتے ہیں تو اگر ان کو کوئی اپڈیٹ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے وانا ادھر وائز چانسز ان کے بھی نہیں ہے کہ ان کو جو اپڈیٹ ہے وہ ویگلی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ مجھے کونٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ جو اپڈیٹ ہمیں ہمارے تھریڈ آیا ہے اور جو شاومی نے ڈیسائیٹ کیا ہے یہ کیا بیسٹ ہے میرے خیال میں تو بیسٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو یوزر ہیں شاومی کے وہ دیاتر فونس کو اسی لیے لیتے ہیں ہمیں جو اپڈیٹ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم دیکھنے کو ملتی ہے ویکلی ملتی ہے منتلی ملتی ہے اور جہاں پر اگر میں دوسری کمپنیز کی بات کو ہواگی یا اوپو یا ایسی کچھ برینڈ کی تو یہاں پر انہیں جو اپڈیٹ ہے وہ روز پر روز دیکھنے کو نہیں ملتی ان کو ایک سے دو سے تیم مہینے بعد دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پر اس سے جو شاومی ہے اس کو کافی بڑا ایفیکٹ پڑے گا تو آپ مجھے کمین بھی بتائیے گا کیا آپ کو یہ جو تھریڈ ہے یہ کیسا لگا تو امیدیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر تو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ نیو آنے والی اپڈیٹ آپ کے پاس سبسکر پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ